بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں عرباب نسیر یوٹیوب کے وسارت سے آپ دوزوں سے مخاطب ہوں آج ہم آپ کو گلخن کے بارے میں بتا رہے ہیں اور یہ گلاب کی پولوں کا گلخن دے گلخن مختلف قسم کا ہوتا ہے اور اس کو جہنا یہ بنفشے کا بھی گلخن دوتا ہے دوسری کافی جڑی بوٹیوں کا جہنا اس کی پولوں کا گلخن بنتا ہے جو مختلف جہنا دویات میں اس کو مستمیل ہیں آج ہم آپ کو جہنا یہ گلاب کے پولوں سے اس کے پتھیوں سے جو گلخن بنتا ہے اس کا طرف اقرار بتایں گے لیکن ساتھ ساتھ آپ کو گلاب کی پودے سے بھی روشناس کر آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ گلاب کا پودا ہے یہ اس کے جو ہنا اس کو گلے سرخ بھی کہتے ہیں پارسی میں اور احمر عربی میں کہتے ہیں اور انگریزی میں اس کو روز کہتے ہیں روز اور اس کے مختلف رنگوں کے اس کی پول لگتے ہیں یہ دیکھیں یہ گلابی کلر کا ہے یہ دیکھیں یہ ساری جہنا بڑے خوبصورت خوبصورت رہے ہیں اور اس کی خوشبو لوگوں کو پسند ہوتی ہے اور اس میں زرد رنگ سندلی اور سفید اور اس میں جارہ تاثیر والے سفید پول والے ہوتے ہیں اور جس کے رنگ سرخ ہوتی اس کے بعد اس کا در جاتا ہے اس کا پودا جو ہے نا یہ دو گز تک اسی تین گز تک لمبا ہو جاتا ہے ملچا ہو جاتا ہے پتے کی کنارے اور یہ اس کے پتے دیکھیں اس کے پتے یہ اس کے پتے کے کناروں پر جو ہے نا یہ داری سی ہوتی ہے اور ننے ننے کانٹی اس کے اوپر ہوتے ہیں یہ کانٹی بھی اس کے اوپر ہوتے ہیں اور اس کے جنہ آخر میں اس کے گلاب کے جو ہے نا بن جاتی ہیں جیسے یہ دیکھیں یہ یہ بن جاتی ہیں اور اس کو جب آپ غور سے دیکھیں یہ بھی بطور دوا مستمیل ہیں اور اس کو جو ہے نا اس کو جس کے اندر سے زیرے کی طرح باریک باریک ریشیں ہوتے ہیں یہ بھی بڑی کام کی چیز ہے اس کا مزاج یہ اس کا گلاب کا مزاج جو ہے نا یہ سرد ہے اور اس کو جنہ یہ خوش بھی ہے درجہ دوم میں اور اس کی فوائد بہت زیادہ ہیں ان کے چند فوائد یہ جنہ میں آپ کو ابھی بتا دوں گا انشاءاللہ اس کا جو ہے نا یہ دستاور ہیں اور اس کی خوش پول جب یہ خوش ہو جاتے تو قبض پیدا کرتا ہے اور یہ قویہ اور ارواح کو قوت بہنشتا ہے اور فرحت اور الطافت پیدا کرتا ہے گرمی کے درد سرد اور طپ اور حفقان کو مفید ہے اور یہ دماغ کو قوت حاصل ہوتی ہے اس کی اتر بھی بنایا جاتا ہے اس کو ذرا غور سے دیکھیں اور اس کی جو ہے نا اس کی بدل پر اس کو لگایا جاتا ہے اس کی ترکور سے بدن سے خوشبہ آنے شروع ہو جاتی ہے خوش پولوں کا ایسا زخموں پر چلکنے سے بر جاتے ہیں اس کی لیپ سے بغل اور گنجران کی بدبو جاتی رہتی ہے اس کے جو شاند سے کلیا کرنے سے مسوڑے اور دانت مضبوط ہوتے ہیں آواز صاف ہوتی ہے اور گلاب کی پولوں کا استعمال ہر طرح سے دل اور پیپڑے اور میدے اور جگر اور گردے اور آنتوں اور زخم اور مقد حقود بہاشتا ہے میدے کا ڈیلاپن مٹھاتا ہے اس کے جو شاند سے تنجا کرتے رہنے سے کانچ کا نکلنا موقوف ہو جاتا ہے اخلاط سلاسہ کا فساد دور کرتا ہے اور چہر کا رنگ نکارتا ہے اور اس کو جنب ایسی اپٹن میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے اس کا موذر یہ ہے تشنگی پیدا کرتا ہے اور مقدار خوراک اس کی تیوی تین طولے تک ہیں اور اس کی مسلح انسینون ہے اور شہد ہے آج ہم اس کو انشاءاللہ اس کا آپ کو گلخن کا طریقہ بتائیں گے یہ ہم کچھ اس کو توڑیں گے اس کو اور یہ کچھ ہمارے پاس اور بھی پڑے ہوئے ہیں ادھر پہ تھیں یہ دیکھیں نا یہ اور یہ انشاءاللہ آپ کو یہ دکھائیں گے یہ کیسے بنتا ہے گلخن یہ آپ دیکھیں اس کو جنب انشاءاللہ ہم یہ بنا رہے ہیں اور اس کو جہاں نا یہ اس کو آپ دو سو سو بھی درخواست ہے جس کے پاس پھول کے ہوں اور اس کے پتیاں نکال لیں اور اس کے اپنے گھر میں بنائیں گلخن یہ بہت بڑی اچھی چیز ہے بہت فیدہ مند ہے اور اس کے بڑے خواعث ہیں یہ ہمارے پاس گلاب کی پھول لوگوں کے پتیاں ہیں اور اس کے جانب ہمارے پاس چینی پڑی ہوئی ہیں ہمیں اس کو بنانے کا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں ایسے کرتے ہیں یہ جو ہمارے پاس دو سو گرام تقریباً یہ جانب گلاب کی پتے ہیں اور یہ دو سو گرام چینی ہیں یہ دیکھیں یہ دائی سو گرام ہیں اس پر تول سی کر زیادہ مقدار بھی ڈال دی جائے تو اچھا فیدہ مند ہوتا ہے یہ دیکھیں نا ہم اس کو ایس طریقے سے کریں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہم نے اس کو ڈالیں اور اس میں سے جو ہے نا یہ یہ چینی ڈال دی اس کے بعد پھر اس میں جو ہے نا یہ پتے ڈال دی ہیں یہ دیکھیں یہ پتے ڈال دیں اس میں یہ دیکھیں یہ چینی ڈال دی کوئی مشکل نہیں ہے بڑا آسان طریقہ ہے اس کو دیکھیں یہ پھر دوبارہ اپنے چینی ڈال دی اور اس کے علاوے ایک اور طریقہ بھی ہے اس کو کسی برتن میں ڈال کے اس کو دونوں کو ہاتھوں سے زور زور سے مل لیتے ہیں وہ بھی طریقہ ہے وہ بھی بڑا بچہ طریقہ ہے اور یہ دیکھیں از جائے مقدار میں بنانے ہو تو ایسے بنانے چاہیے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہم نے اس کو جنا یہ ساری ڈال دی یہ اور اس میں جنا یہ چینی ہے بس اس کو اس کو پر ڈکن دے دیں گے اور اس کو رکھیں گے دوب میں یہ بن جائے گی انشاءاللہ یہ کچھ دنوں کے بعد یہ تیار ہو جائے گی اور اس کو آپ پھلاتے جائیں اور جب یہ تیار ہوگی دوبارہ پھر انشاءاللہ پر آپ کے ساتھ اس کو دوبارہ اس کو ائر ویڈیو میں اس کو شیئر کریں گے اور اس کی خواہص پر بات کریں گے اور اس کی طبیعت پر بات کریں گے یہ بنانے کیلئے تیار ہے اور اس کو جنہ اس کو آپ چینی کی برطن میں یا شیشی میں بنا سکتے ہیں اور اس کو جنہ اس کو محفوظ رکھنے کیلئے اس کو اوپر ڈکن لگا دے اور دوب میں رکھے اور شام کو اس کا ڈکن اٹھا لیا کریں یہ بہت ضروری ہے اور اس کو ہلایا کریں اور دوبارہ پھر اس کو اگلے دن پھر دوبارہ جو ہیں اس کو دوب میں رکھ لیا کریں انشاءاللہ یہ میں نے آپ کو بتا دیا انشاءاللہ اس کے بعد جو ہیں اور جب بھی بن جائے گی اور یہ تیار ہو جائے گی پھر آپ سے ایک اور ویڈیو اس کے بارے میں بتاؤں گا اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جزاکواللہ خیرم خالفیم